شیخ پورا سے احمد دین صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے ایک مرض لاحق ہے جس کے وجہ سے میں بھول جاتا ہوں کہ میں نے رکو کیا یا نہیں سجدے دو کیے ہیں یا ایک میں نے تکبیر بھی کہیے یا نہیں تو اس طرح یہ کبھی بیماری بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر میں نماز کئی بار دہرالوں تب بھی یہ مسئلہ آئی ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں رکو یا سجدہ کرتا ہوں تو میری یاد داشت کھو جاتی ہے میں عام طور پر یوں کرتا ہوں کہ جو میرے ذہن میں زیادہ زیادہ عدد ہو اسی کے مطابق نماز پڑھ لیتا ہوں اور سجدہ صاحب نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے تو کیا میری نمازیں صحیح ہوں گی اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے زیادہ شک و شبہات اور وسو سے آتے ہوں تو پھر ان کی طرف دھیان نہیں جانا چاہیے ایسے میں سجدہ صاحب کرنا بھی شریعت میں نہیں ہے تو آپ اپنی نماز پڑھتے جائیں اور ذہن میں موجود زیادہ سے زیادہ تعداد کو بنیاد بنا یعنی آپ شک میں مت پڑھیں تو یہی تمام فقہہ کی رائے ہے جیسے کہ امام قاسانی رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں اگر کوئی نمازی اپنے وضوع کے کسی حصے کے مطالق شک میں مبتلا ہو تو شک کے آغاز میں اس جگہ کو دھولے کیونکہ اس سے حضور کا نہ ہونے میں یقین ہے جبکہ اس کے دھونے میں شک ہے اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ شک کے آغاز ہی میں اس کو دھولے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے عام طور پر اس جگہ کو دھونے میں شک نہیں ہوتا یہاں یہ بالکل مراد نہیں ہے کہ اس سے پہلے کبھی شک ہوا ہی نہیں اگر اسے شکوک بہت زیادہ آتے ہیں تو ان کی جانب دھیان مت دے کیونکہ یہ وسوسہ ہے اور وسوسے کا علاج یہی ہے کہ اس کی جانب بلکل بھی دھیان نہ دیا جائے نماز ادا کرنے کا مرحلہ ہی نہیں آئے گا جو کہ صحیح نہیں ہے اسی طرح جو مالکی فقی ہیں صحابی رحمہ اللہ وہ بھی یہی کہتے ہیں اور اگر غیر وہمی آدمی کو اپنے کوئی حضور دھونے کے مطالق شک پڑ جائے تو وہاں تک پانی پہنچایا یا نہیں پہنچایا تو اس حضور پر پانی ڈال کر اسے ملنا لازمی ہو جائے گا جبکہ وہمی آدمی یعنی جسے بہت زیادہ شک آتے ہوں اس کو شک پڑے تو پھر شک کی طرف دھیان نہ دے کیونکہ اگر ان وسوسوں کی پیچھے پڑ گیا تو سرے سے وہ دین کو ہی تباہ کر دے گا اور اس بیماری سے وہ بچ نہیں سکے گا تو اسی طرح ایک اور عالم جو یہ کہتے ہیں اگر شک بہت زیادہ آنے لگے کہ وسوسے کی طرح ہو جائے تو پھر سجدہ صحف کرنا شرعی عمل نہیں ہے لہذا شک ہو تو اس کے جانب دھیان نہ دے اس سے اگر وضو، غسل، اجاست کی صفائی، ستھرائی، تیمم کے مطالق شک ہو تو اس پر بھی دھیان نہ دے کیونکہ اس کے پیچھے لگنے سے انسانی ذہنی تناؤں میں ابتلا ہو جاتا ہے اور نماز پوری ہونے کے باوجود اضافہ کر بیٹھے گا اس نے ایسے شک و شبہات کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے اور اس کی طرف بلکل توجہ نہیں ہونا چاہیے تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ کی نماز اپنی جگہ صحیح ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائے اور آپ کو معاف فرما دے آپ اس بات کے خیال رکھیں کہ آپ ان وسوسوں کو جھٹک دیا کریں اور اس میں کسی قسم کی آگے تسلسل قائم نہ کریں تاکہ یہ بات وہیں ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے